کیا Capital Smart Riticky Management اپنے ممبرز کے پلوٹ کینسل کرنے جارہی ہے؟ Capital Smart Riticky Management نے ایک نیا نوٹس نکالا ہے جس کے مطابق دو مین پوائنٹس ہیں میں دونوں پوائنٹس کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیتا ہوں فرسٹ آف آل جن ممبرز کے لازٹ یئر ڈیولپنٹ چارجز کمپنی نے ایک سال کے لیے ڈیفر کیے تھے پوسپون کیے تھے ان ممبرز کے لیے اپ ڈیٹ ہے اور سیکنڈلی جن ممبرز کے پلوٹ بیلٹ ہو چکے ہیں سپیسفیکلی انہوں پوائنٹس ایسٹ اور اگزیکٹیو بلوک ان ممبرز کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر انسٹالمنٹ اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو کمپنی کی طرف سے ان کے پلوٹ نمبر کینسل کر دی جائیں گے اور انہیں بعد میں لیٹر سٹیج پر کسی نئے بلوک میں ایڈجسٹ کیا جائے گا ابھی اس ویڈیو میں آپ کو دونوں پوائنٹ زرہ ڈیٹیلز ایکسپلین کرتا ہوں فرسٹ او فال کہ اوورسیز پرائیم ون اور اس کے علاوہ سینٹرل اوورسیز سینٹرل بلوک کے کیپیٹل سمارٹی نے ایک سال کے لیے ڈیویلپنٹ چارجز پوسپون کیے تھے لاسٹ ایر کے میڈ میں یہ انانوسمنٹ کی تھی نہ صرف پوسپون کیے تھے جن ممبرز پر سرچارج اپلیکیبل ہوئے تھے ان ممبرز سے کمپنی نے سرچارج جو تھے وہ کینسل کر دیئے تھے اور جن سے سرچارج کی اماؤنٹ لی تھی ان کو انہی کی انسٹالمنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا تھا یعنی کہ ایک روپیہ بھی ایکسٹرا کیپیٹل سمارٹی کی منیجمنٹ نے چارج نہیں کیا تھا ان ممبرز کی اپ ڈیٹ ہے کہ جو کہ ڈیویلپنٹ چارجز آپ کے فرسٹ اگسٹ ٹونٹی ٹونٹی فور آنورڈز اپلیکیبل ہونے تھے اور آگے جا کے آپ کو پی کرنے تھے کمپنی نے ایک اناؤنسمنٹ دی ہے کہ اگر آپ ایٹھ اپریل ٹونٹی ٹونٹی فور تک اپنے ڈیویلپنٹ چارجز جو ہیں کلیر کرتے ہیں تو آپ کو پر انسٹالمنٹ ٹین پرسٹنٹ ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں فور انسٹنس کسی کے ڈیویلپنٹ چارجز ہیں لیٹسے جی بیس لاکھ روپے تو اس کی چار کوارٹر کی انسٹالمنٹ ہے یعنی کہ دو دو مہینے بعد آپ کوارٹر بنے گا یعنی کہ ہر دو مہینے بعد آپ کو ایک انسٹالمنٹ پی کرنی ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی انسٹالمنٹ ایٹھ اپریل سے پہلے جمع کرواتے ہیں تو آپ کو اس انسٹالمنٹ پر ٹین پرسٹنٹ ڈسکاؤنٹ آویل کر سکتے ہیں جو میمبرز ایٹھ اپریل کے بعد یعنی نائن تھ اپریل سے لے کے الہمتھ میہ کے درمیان پی کرتے ہیں ان میمبرز کے لئے اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ اپنی انسٹالمنٹ پر 5% کا ڈسکاؤنٹ آویل کر سکتے ہیں یہ تو ایک کومن کسٹن تھا جو میمبرز کی طرح کومن سننے کو ملتا تھا اکثر ویڈیو کے کومنٹس میں بھی اور کالز بھی آتی تھی میسجز بھی آتے تھے سینکڑو میسجز چیز کے آتے تھے کہ ہمارے لیجرز میں ہمارے دیولپمنٹ چارجز شو ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں تو کیپیٹل سمارٹی ہیں چونکہ ڈیولپمنٹ چارجز ڈیفر کر چکے تھے آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز افیشلی 1 اگست 2024 سے اپلیکیبل ہونے ہیں اور اس دفعہ یہ ایک سال کے لئے نہیں ہوں گے آپ نے آٹھ مہینے میں پی کرنے ہوں گے آٹھ مہینے سے مراد ہے کہ دو مہینے بعد آپ کی ایک انسٹالمنٹ ڈی ہوگی ٹوٹل چار انسٹالمنٹس ہوں گی اب جو میمبرز آٹھ اپریل تک پی کر دیتے ہیں تو ان کو آپ کی لمسم اماؤنٹ پے 10% کا ڈسکاؤنٹ آویل ہوگا اور آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز آل ڈیوز کلیر ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو کسی چیز کے لئے کوئی ایکسٹرا پیسے پے نہیں کرنے اب آتے ہیں جی اگر ڈیولپمنٹ چارجز کا پوائنٹ یہ اپلیکیبل ہے اوورسیز پرائیم ون اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اوورسیز سنٹرل پر اپلیکیبل ہے لیکن مین کنسرن یہ نہیں ہے یہ تو اناؤنسمنٹ آلڈی میمبرز کو موسیلی پتا تھی کہ آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز ایک سال کے لئے پوسپون ہو چکے ہیں ڈیفر ہو چکے ہیں اصل اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جن میمبرز کے پلوٹ اوورسیز ایسٹ اوورسیز سنٹرل ایگزیکٹی بلوک ون پرائیم ون جس بھی جگہ پہ آپ کے لکیٹڈ تھے اور آپ نے اپنے ایگزیکٹی بلوک کے سپیسیفکلی بات کر رہا ہوں آپ نے پے نہیں کیے تو آپ لوگ کے پلوٹ نمبر کمپنی اوفیشلی کینسل کرنے جا رہی ہے جن میمبرز کے اوورسیز ایسٹ میں سپیسیفکل پلوٹ ہیں ان کے لئے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ اوورسیز ایسٹ آپ کو پتہ اگر آپ نے ویڈیوز سیریز فالو کی یہ ریسنٹلی میں نے پوری سیکٹر وائز ڈیٹیل سے ویڈیوز بنائی تھی کہ تقریباً آپ کا نائنٹی پرسنٹ اوورسیز ایسٹ جو اس وقت زمین پر ڈیویلپ ہو چکے ہیں اگر آپ کا پلوٹ وہاں پہ اگزیسٹ کرتا ہے اور آپ کی کوئی بھی انسٹالمنٹ ڈیو ہے تو کمپنی کے پاس یہ رائٹ ہے کمپنی اوفیشلی نوٹیفائی کر دیا ہے کہ ہم وہ پلوٹ نمبر کینسل کر سکتے ہیں اور ان میمبرز کو پھر کسی نئے بلوک میں نئے ٹرمز اور کنیشن کے ساتھ دوبارہ پلوٹ کے الوکیشن ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جن ممبرز کے سپیسفیکلی کاسٹ آف لینڈ کے پیسے کچھ رہتے ہیں یا ڈیویلپمنٹ چارجز کی مد میں کچھ پیسے رہتے ہیں کیٹیگری چارجز کی پلوٹ کی مد میں کچھ پیسے رہتے ہیں تو اپنے پیسے ایس سونس پاسبل کلیر کریں کیونکہ آپ کا ڈیویلپ پوزیشنبل پلوٹ جو زمین پر اگزیسٹ کرتے ہیں اور جس کے نیبروڈ میں ہر چیز موجود ہے سکول کالج مسجد ہسپیٹل ہر چیز بنی ہوئی ہے پارکس بنی ہوئے ہیں اس ایریا سے اٹھا کے آپ کو کسی اور ایریا میں شفٹ کر دیا جائے گا اور نئے ریٹس کے ساتھ شفٹ کیا جائے گا اور نئے ٹرم دن کنیشن کے ساتھ شفٹ کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ان ممبرز کے لیے بہت ضروری انانسمنٹ ہے کہ اپنے کاسٹ آف لینڈ اوورسیز ایس کے ممبر اور سپیسفیکلی جو اگزیکٹی بڈاک میں جن کے ڈیویلپ پلوٹ ہیں پوزشنبل پلوٹ ہیں ان ممبرز کے لیے کہ اپنے چارجز ایس سونس پاسیبل کلیر کریں تاکہ آپ کو جو لوکیشن چینجنگ ہے اس سے آپ متاثر نہ ہو سکیں ادروائز یہ آپ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اب پرائیم لوکیشن کے لحاظ سے جو چارجز ہیں وہ بھی اسی طرح سے اسے کاسٹ آف لینڈ کے چارجز ہیں ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں صرف جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ اپلیکیبل ہے اوورسیز ایسٹ اوورسیز پرائیم ون کے ممبرز کے لیے اور اوورسیز سنٹرل کے ممبرز کے لیے اس کے علاوہ کسی اور ممبر کے لیے ڈسکاؤنٹ اپلیکیبل نہیں ہے تو تین پوائنٹ جو مدہ مین میں تھے اٹھائیس مارچ سے لے کے اگر آپ آٹھ اپلیل کے درمیان اپنی ڈیویلپنٹ چارجز کلیر کرتے ہیں تو آپ کو ڈیویلپنٹ چارجز پر ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اویل کرنے کی آپ کی پاس اپرچونٹی ہے سیکنڈ اگر آپ نائیت اپلیل سے لے کے 11 میرے تک کلیر کرتے ہیں تو آپ کے پاس 5 پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اویل کرنے کی فسیلیٹی اویلیبل ہے اور باقی جو اویلپنی ممبرز ہیں اگر آپ اپنی انسٹالمنٹ کلیر کرتے ہیں آپ کی ڈیو انسٹالمنٹ ہے اگر آپ کلیر نہیں کرتے تو ڈیفنیلی پلوٹ نمبرز کینسل ہو جائیں گے کلیر کرتے ہیں تو اگر آپ کی ڈیو انسٹالمنٹ ہے تو آپ اس کو 3% اور اگر آپ کی اڈوانس انسٹالمنٹ ہے تو اس پر 6% ڈسکاؤنٹ اویل کر سکتے ہیں یہ اکراوس ڈا بورڈ ہے اوورسیز ایسٹ اوورسیز پرائیم ون ایگزیکٹی بلوک اوورسیز سنٹل ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ اور ہارمی پاک اوورسیز سنٹل صرف یہ کنسٹرکٹڈ پرڈکٹ جو ہیں جس میں ہارمی پاک ویلا اپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو سمپل ویلاس بنے ہوئے ان پر یہ اپلیکیبل نہیں ہے باقی اکراوس بورڈ یہ تمام چیزوں پر اپلیکیبل ہے تو میرا خیال ہے میمبرز کو یہ بہت گولڈر اپرچنیٹی ہے کہ کمپنی نے ایت سے پہلے آپ کو ونڈو دیئے کہ اپنے ڈیویلپمنٹ چارجز اور کاسٹ آف لینڈ کی مد میں جو ڈیو ماؤنٹ اکلیر کریں اور اپنے پلوٹ کو جو زمین پر اگزیس کرتا ہے اس کو اپنے پاس ہنڈنگ آور لے لیں تاکہ اس سونے پاسیبل آپ اس پر کنسٹرکشن کر سکیں اگر آپ اپنے پر سمارٹ یا لاہور سمارٹ یا وکنگ کو کچھ ملومات چاہیے ہوں دیکھر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کوئی ویڈیو چیلے گئے تو پلیز دو لائک کومنٹ چیلے گئے